خوش آمدید اس کے نائیڈی ونیوز پر آپ تمام یوورز کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ خبر رچا گنٹا سپیشل آپریشن ٹیم ال بی نگر اور عبداللہ پور میٹ پولیس نے پیر کو چھے افراد کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے پانسو نووت کلو گرام گانجا ضبط کیا اس کیس کے تین مجرم مفرور بتائے گئے ہیں گرفتار افراد کی شناقت کارا پرشم پارکل ستائیس سال کے اجے مہادیو کتیس سال کے سنتوش انیل تیس سال کے آکا شیواجی چودری تیس سال کے ونود گڑے چالیس سال کے یہ مجرموں کا تعلق بہاراشترہ سے ہے اور بکیا سائی کمار تیس سال کے ان کا تعلق سوریا پیٹ سے بتایا گیا ہے راجو بھیما اور ناگر راجو مفرور بتائے گئے ہیں رچا کنڈا کے پولیس کمیشنر مہیش ایم بھگوت نے میڈیا کو بتایا کہ پارکل اپنے ساتھیوں اجے سنتوش آکاش اور ونود کے ساتھ دو گاڑیوں میں ملکہ نگری گئے جہاں سائی کمار اور ناگر راجو نے پارکل کی جانب سے پانچ ہزار کی کمیشن کو یقینی دلانے کے بعد تین ہزار روپے فی کلو کے حساب سے گانجا خریدنے میں ان کی مدد کی پارکلے اور گینگ واپس آ رہے تھے کہ جب وہ عبداللہ پور میٹ میں پکڑے گئے پارکل نے مہاراشتہ میں گانجے کو پندرہ ہزار سے بیس ہزار روپے فی کلو میں فروغ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا موصل وی اکتلہ پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے پانچ سو نووت کلو گرام گانجا ایک کار ایک مہندر گاڑی آٹھ موبائل فون اور ایک ہزار نو سو روپے کی نکت رقم کو ضبط کیا پولیس نے بتایا کہ مزید تین مفرور مجرموں کی تلاش چاری ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے جعفر کی یہ خاص رپورٹ میں اس کے مزید تفصیلات اسکی ایم نانی ون نیوز کے ایڈیڈر انٹری فشتیا قیمت کے ساتھ ہر اہم اور خاص قبر کے لیے ہمارے نیوز چینل اسکی ایم نانی ون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہمارے راچکونڈا پولیس کامیسریٹ کے سپیشل آپریشن ٹیم اور عبداللہ پورمیٹ پولیس ٹیشن کے ہمارے کرمچاریوں نے کیا ہے تقریباً 590 کلوگرام گانجا دو فور ویلر اسکے ساتھ ساتھ موبائل فون اور کچھ کیش برامد ہویا ہے اس کی قیمت 1 کروڑ 30 لائک تک ہے اس گروہ کا جو مکھے سوزدادار ہے اس کا نام ہے کرن پڑشورام پرکارے یہ مہاراشٹرہ کے بیڑ جلہ میں اشٹری کر کے تعلقہ ہے وہاں کے پیمپری گاؤں کا رہنے والا ہے اس سے پہلے بھی اس کو بشاکاپٹنم پولیس نے ارس کیا تھا 6 مہنا جیل میں تھا اور اس کے خلاب اور 3 کیسے ہمارے پاس میں پینڈنگ ہے 2020 کے جس میں ابھی ہم اس کو ارس کرنے جا رہے اس کا ساتھی اجائے مہادیوراو ایتھا پہ چنجولی گاؤں کا دھنورا تعلقہ بیڑ جلہ مہاراشٹرہ اور ان کا ساتھی سنتو شانیل گائکوار یہ بھی دھنورا تعلقہ بیڑ کا رہنے والا ہے اور ایک ساتھی ان کا اکاش شیواجی چودری یہ بھی بیڑ جلہ کا مہاراشٹرہ کا رہنے والا ہے اور ایک ونوذ گارے کر کے ٹرانسپورٹر کم ڈرائیور یہ بھی بیڑ جلہ مہاراشٹرہ کا یہ پانچ لوگ مہاراشٹرہ کے بیڑ جلہ کے رہنے والے ہیں اور ان کے ساتھ میں اور ایک شخص کو ہم نے گرفتار کیا ہے اس کا نام ہے بکیا سائی کمار جو تلنگانہ کے سوریہ پیڑ جلہ کا رہنے والا ہے اور یہ جو ہے میڈیٹر ہے تین ارو بھی اس میں ابھی بھی پھرار ہے اس میں سے دو جنہوں نے گانجا کا سپلائے کیا ملکان جگیری اوڈیساس ہے اور ایک یہاں کا ہمارے سوریہ پیڑ جلہ کا میڈیٹر جس کا نام ہے امبوت ناغ راجو جو اس سے پہلے بھی ہمارے پاس میں گھڑ کے سر پولیس ٹیشن کے کیس میں ہم نے اسے ارس کیا تھا اس اچھے کام کو انجام دینے والے ہمارے سپیل اپریکن ٹیم اور عبداللہ پورمیٹ پولیس ان سبھی پولیس کرمیوں کو میں ان کو بدھائی دیتا ہوں کپی اچھا کام انہوں نے کیا ہے اور میں نے ان کو خیش ریوار سے نمازہ بھی ہے دنیوان ہدایہ گروپ اپ ایڈکیشنل انتیوشن اسے ایک ایڈکیشنل 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 اپرابی کامیشنل ایڈکیشنل موسیقی